السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ مفت سلمان عزہری صاحب کا جس طرح معاملہ پڑھتا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک مولانا مفت نے اپنے رائے دے رہا ہے بیان دے کر ان کو سپورٹ دکھا رہے ہیں جس طریقے سے علماء اہل سنت نے ان کے ساتھ آئے اسی طریقے سے دوسرے مسلک کے بھی مولانا بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں اور اس بات کا کہ لوگ مسلک میں نہیں بات کر رہا ہے بلکہ سب سے اچھی اور خوبصورتی یہ ہے کہ لوگ اس کو مسلک کے طور پر نہیں بلکہ مذہب کے طور پر دیکھ رہے یہ لوگ مذہب پر ڈاکہ ڈالا جا رہا یہ لوگ مذہب پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اس لئے تمام مسلمان ایک ہو کر سامنے آ رہے ہیں اب دیکھئے اب تک آپ علماء اہل سنت مفتی سلمان ازہری کے بارے میں سپورٹ کر رہے تھے اب دیکھئے دیبندی اور وہابی اور نجدی مفتی سلمان ازہری کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھئے کر گیا ہے تو ان کو ایٹیس والوں نے پکڑ لیا کہ آپ بھڑکا رہے ہیں آپ نے کس کا افمان کیا ہے سوال جواب ہو رہا ہے توپی اور ڈاڑی والا تھا مولانا تھا سلمان نام تھا شیروانی تھی تو آپ نے پکڑ کر خورن اندر کر دیا وہی پر راجہ سنگھ کو بہت بھوکتا ہے وہ تو بھٹے ہی کی طرف بھوکتا ہے اس کو نہیں پکڑا جاتا اتر پردیش کے اندر میں کئی سارے ایسے لیٹا ہیں جو ہندو مسلم کو لگانے کے لیے باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا میں سیٹھوں ویڈیوز موجود ہیں آپ دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ بھی اناب شناب مائنوٹیز کے خلافگاری بھوکتے ہیں کسی کو ایٹیس والوں نے پکڑ کر اندر نہیں کیا ہے ہم لڑتے رہے ہیں آپس میں ارے نہیں نہیں سلمان حضری صاحب تو دیوبندی مکتبیں فکر کا تھا مانتا ہوں دیوبندی یہ پریلوی مکتبیں فکر کا تھا مانتا ہوں کہ پریلوی دیوبندی یہ مکتبیں فکر الگ الگ ہیں لیکن آپ کو تارگیٹ صرف اس لیے کیا جاتا ہے یو آر مسلم سلمان اپنے آپ کو مسلمان جو نہیں مانتا ایک دوسرے کی مدد میں کیوں نہیں کھلا ہوگا سوال کرنا چاہیے گجرات ایٹیس سے کہ مکتی صاحب نے اگر خطوں سے تعبیر کی ہے تو کچھ غلط نہیں کی اس لیے کہ بیٹیوں کی عزت کو لوٹتے ہیں سطح بیٹیوں کی عزت لوٹ کر ان کے کنکھان ملتا ہے یہاں مظفر پور بیار کے اندر معصوم بچی جاتی ہے پڑنے کے لیے ان کے اوپر پٹھول ڈال کا جلا دیا جاتا ہے تو یہ کتہ نہیں ہے تو کیا ہے یہ کتوں سے اسی صفت ہے اگر انہوں نے پولا ہے کسی کو تو غلط نہیں بوڑا ہے ایٹیس صال و ایمان نار بڑو دیش کے مجرموں کو پکرو آپ کی حد کری مجھے مالیاں کے ہاتھ میں نہیں رکھتی آپ کی حد کری محل چوکسی کے ہاتھ میں نہیں رکھتی آپ کی حد کری اور دوسرے نالم کنچاریاں کے ہاتھ میں نہیں رکھتی جو دیش کے خانور اور سمدھان کے خلاف پھولتے ہیں ایک معنی ایک پروپیوٹ داری والا جو سنت رسول اللہ کا غلام ہیں جو عشق رسول ہیں جو امن کی واقع کرتا ہے جو سکون کی واقع کرتا ہے ان کا مطلب یہی تھا کیا جن کا بازار کرم ہے آج ہر کو دیکھو تو جانوروں کے پر مقابل انسانوں کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے جانوروں کو پھوجتے ہیں لوگ عبادت کرتے ہیں اور انسانوں کو لوگ مارتے ہیں تلوانوں سے یہ کتا گی نہیں ہے جو کیا ہے اس حیثیت سے اگر انہوں نے بولا ہے تو یہ غلط نہیں ہے دنیا کے کسی بھی وطران سے پوچھنی جائے جا کر گیا ہمارے برادر عزیز مولانا مفتی سلمان ازھری صاحب کی گرفتاری کا ہے جتنے سخت الفاظ میں اس کی مضمت کی جائیں وہ کم ہیں یہ ایک اور دریر ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ ٹنطرک ویوستہ ختم ہو چکی ہے آزادی رائے اظہار خیال کی آزادی فریڈم آف تھاٹ فریڈم آف ایکسپریشن یہ سب ختم ہو چکا ہے پوری قوم کی طرف سے میں موسیٰ سلمان ازھری صاحب کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے مارے دنوں میں پورے ملک کو اور تمام مظلوم طبقات کو ان سے اور ان جیسے لوگوں سے مزید رہنمائی حاصل ہوگی یہ ایک امتحان و ایک آزمائش ہے جس میں اس وقت وہ مفتلہ ہیں ہم سب دل و جان سے دعا گو ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد جلد ان کی رہائی مقدر فرمائے اور باعزت طور پر وہ تمام الزامات سے بری ہوں یہ بات بھی ان کی بہت قابل قدر ہے کہ انہوں نے اپنی گرفتاری کے موقع پر پولیس اسٹیشن کے پاس جمع ہونے والے مجمع کو خود سمالا اور اس سے گزارش کی کہ وہ لاؤ ان آرڈر کا مسئلہ نہ کھڑا ہونے دیں صاف ظاہر ہے کہ کون ہے جو لاؤ ان آرڈر کو بگاڑ رہا ہے اور کون ہے جو لاؤ ان آرڈر کی حفاظت کی کوششیں کر رہا ہے ملتی سلمان عج حری صاحب کو گرفتار کیا گیا پھر ان پر مقدمے دائر ہوئے گرفتاری ہوئی چلو کسی کے دیل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو ہمارا دستور اسے بھی گرفتار کرنے کا حکوم دیتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایک مولانا نے تقریر میں ایک لذہ کا استعمال کیا حکومت نے ان کو گرفتار کیا اب میں بتاؤں کتنے سامنے والے اسلام کے خلاف کتن کی طرح بھوکتے ہیں حکومت ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتی اس کا حطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کا انصاف کمزور ہوتا جا رہا ہے ان کو حکومتیں کیوں گرفتار نہیں کرتی اس جواب کا مجھے گجرات کی حکومت جواب دے یوپی کی حکومت جواب دے ملک کی حکومت جواب دے مسجدوں کو دحشت گردی کے ادھے کرتے ہیں ہم نے کبھی مندروں کو دحشت گردی کے ادھے کہا پورے ملک سے خطاب کبھی کبھی مولانا افسد مدنی کا ہوتا ہے مولانا سجاد نومانی کا ہوتا ہے مولانا محمود مدنی کا ہوتا ہے محتمین دار العلم جومن حضرت مولانا مکتی عبو القاسم نومانی قامت پر قاتل ان کا ہوتا ہے کوئی ایک جملہ بتاؤ جس میں انہوں کوئی ایک بھلال بتاؤ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مندر نفشت گردی کے ادھے ہیں اور آج جب مولانا سلمان ازہری گردتار ہوئی آج آگ لگی ہے آج ان کے مسجد کے عالم کو گردتار کیا گیا اور اللہ کا شکر ہے کسی اہل حدیث نے کسی اہل حدیث نے یہ اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ بہت سارے اہل حدیث علماء نے اور میں خود میں شامل ہوں میں نے بھی اس کی مخالفت کی اور میں نے سپورٹ کیا کہ مولانا مفتی سلمان ازہری کو گردتار کرنا غلط ہے اس طریقے کی بیان بازی تو بہت سارے لوگ دیا گرتے ہیں ایک معمولی سے بیان پر عرش کرنا اور گردتار کرنا یہ انصاف کا تقاضی نہیں ہے کب تک لڑتے رہو گے کب تک آپ اس میں اس طریقے سے مسلح کے نام پر کھیل کھیلتے رہو گے اگر آج اس نام کا کوئی دشمن آپ کے مسلمان کو پکڑ کر کے اسے زبردستی کہتا ہے تم فلا مذہب کا نالا لگاؤ اور فلا معبود کا نالا لگاؤ تو ہم اس کو دیکھ کر کے ہمیں غصہ آتا ہے حد تک ہم لڑتے رہیں گے میرے بھائی آج پانی سر سے اوچا جا چکا ہے جب ہمارا دشمن مسلح کی بنیاد پر اور فرقے کی بنیاد پر ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا تو ہم اور آپ اپنے آپ کو تفریق میں کیوں باتے ہوئے ہیں آؤ سیسا پھیلائی بھی دیوار بن جاؤ اور میں بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہوں میں پکا سلفیو المسلح الحمدللہ ہوں اور بنارس کے جامعہ سلفیہ جو ہماری جماعت کا مرکزی ادارہ ہے وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے لیکن آج اللہ کا شکر ہے فیس بوک پہ اوپر آپ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ لیں بڑی تعداد میں ہمارے برلوی بھائی ہمارے دیوبندی بھائی بھی میری تقریروں کو سنتے ہیں ہمارے جو اختلاف آپ ہیں ہمیں دائرے میں رہ کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں لیکن آج مسلک مسلک کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے اندلوس جیسا ملک مسلمانوں سے کھاری ہو گیا وہاں کی مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا وہاں کی مسجدوں میں داس کے اڈے اور شراب کی اڈے بن گئے کیوں؟ جاوی تھی ہاتھ اٹھا کے دیکھو تاریخ اٹھا کے دیکھو اندلوس کے مسلمان آپس میں لڑ پڑے چھوٹی چھوٹی ریاستے قائم ہو گئی اندلوس کے الگ الگ علاقے میں چھوٹی چھوٹی حقوتیں قائم ہو گئی اور جب دشمن نے حملہ کیا دشمن کا ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف دیا ان لوگوں نے نتیجہ یہ نکلا اندلوس کے اندر سے مسلمان ختم ہو گئے اور آج آپ اندلوس میں دیکھئے تلاش کرنا پڑے گا دور دور تک آپ کو کوئی مسجد نہیں ملے گی کوئی مسلمان نہیں ملے گا میرے بھائیوں دیکھا آپ نے کہ وہابی دیوندی نجدی یہ مولوی سلمان حجری کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے اب دیکھئے کہ نقاب کے بارے میں بھی لوگ ہجاب کے بارے میں لوگ بات اٹھا رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ ہمارے بہنے ان لوگوں کو کیا جواب دیا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھئے جب تا یہ سرکار رہے گی تب تا ہمیں ایسا چلے گا جب ہم لوگوں کا لائٹس ہے بھنٹا مینٹل ہم ہجاب پہنے دینز پہنے آپ کون ہوتے ہیں ہم لوگوں کو روکنے والے باؤ جی نمسکار کیا نام ہے آپ کا ممال ترمیدی اگر مسلم آئلائی ہجاب چھوڑ دے یا برکہ نہ پہنے تو اسے ہندووں کو کیا فائدہ اسی ویڈیو کو اپنی پہنے اپنی پہنے کا پہنے اور اوڑے کا نیدی یہ دکھا رہے ہیں ہندو سنگٹھنوں کو مسلم مہیلاؤں کے ہجاب پہنے سے دکھت ہے سمویدھان دھارمک سوطندرتہ دیشتا ہے کھانے پینے کی پہنے اورنے کی بولنے کی ہر چیز کی سوطندرتہ دیتا ہے پسچیمی اوپی میں چناب ہے اور بھاشمہ شاسد کرناٹک میں دکھشن میں ہجاب پرتناب ہے دیشت مویدھان سے چلے گا یا ہردنگیوں سے چلے گا گنڈوں سے چلے گا آج اسی پر بات کرنے کے لیے میں دھنٹا گھر پر بڑی کرانتیکاری جگہ ہے یہاں پر آپ تو دیکھا ہوگا CINRC کے سمائے پر مہیلائیں سرکار سے اکیلے لوہا لے رہی تھی اسی کرانتیکاری دھرتی پر کھڑی ہوں میرے پیچھے کچھ مسلم مہیلائیں ہیں آج انہی لوگوں سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں آپ کا نام کیا ہے رخصانہ جیہ رخصانہ جی دیش میں مہیلائیں کیا پہنے کیا نہیں پہنے یہ گنڈے پی کرنے کے لیے آگئے کیا اس کو تو آپ اسی سے لے سکتے ہیں کہ یوگی جی جو ہیں وہ دھرم کا لباسی پہن رہے ہیں پرسنل بات کی بات نہیں ہے جب وہ لباس پہن کر سنسد میں بیٹھ سکتے ہیں اپنی کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں تو یہ مسلم اور ان کو آزادی ہے نا سمیدان نے ان کو آزادی دیئے اسی لیے تو وہ بیٹھتے ہیں تب ہی تو پھر مسلم لڑکیاں اپنا بھجاب کر کے ایکزیم کیوں نہیں دے سکتی اسکول میں کیوں نہیں جا سکتی کیوں نہیں بیٹھ سکتی آخر کیوں مسلم اور عورتوں کے پیچھے پڑے ہیں جیسے پہلے بلی ایپ سلی ڈیپ جو جیسے چلے تھے ان پر بھی مسلم ہی عورتوں کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا تو یہ سب کیا چیزیں ہیں جو مسلم مسلم کر کے مسلمانوں کے ہر دھنم پہ آگے آ آ کے ان پر نہیں تو یوپی میں ہندو مسلمان نہیں چڑا کیا اسی لیے کرناٹک میں جو ہجاب پر تناب ہو رہا ہے کیا یہ دھرووی کرن کرنے کی کچھ کوشش ہو رہی ہے کیا بلکل ہے دھرووی کرن کرنے کی کوشش کیونکہ صرف یوپی کی بات نہیں ہے پورے ہندوستان کی بات ہے ہر جگہ یہ نفرتی جو ہیں وہ نفرت پہلانے کے لیے بٹھائے گئے ہیں ہمارے مذہب میں کمپر سریعہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہجاب کوئی مولیوٹس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے ہم اپنے مذہب کے حساب سے چل رہے ہیں ہمارے مذہب میں کمپر سریعہ ہم لوگ وہ کر رہے ہیں جب ہم لوگوں کا لائٹس ہے ہم ہجاب پہنے جینز پہنے آپ کو ہوتے ہیں ہم لوگوں کو روکنے والے آپ کو کس نے دکھا دھرم 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 کو فالو کرنا ہمارے لئے ایک سوطنترتا ہے سمویدھان میں پرسنل چوئیس بھی ہے کوئی کوئی جاکات کرتا ہے کوئی نہیں کرتا کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے تو ہمارے ملائے ہجاب پہنتی ہے کچھ ملائے نہیں پہنتی یہ تو اپنا جو نے اپنے سوق بھی ہے ہمارے تو ہزاب میرا ایمان ہے ہزاب میری پہچان ہے ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ ابھی ابھی مسلمائلہوں نے کچھ کچھ بہنوں پہلے پہننا شروع کیا یہ تو شروع سے جب سے اسلام جب سے ہم لوگوں کا اسلام کو بھول ہویا جب سے ہم لوگوں کی پردے میں رہ رہے ہیں اسی بات نہیں یہ نیا نہیں ہے مگر ان لوگوں کا نیا لگ رہا ہے کیونکہ جب سے چھے ساتھ ستہ سوالی ہے تو ہر چیز ان کو نہیں لگ رہی ہے کیا بول رہے ہیں جب تو یہ سرکار رہے گی تب تک ہمیں ایسا چلے گا موسیم کا بہت ہے وہ سب کو ایکتہ کرنا اور ہم لوگ سب ایک ہے اور یہ سرکار رہے گا جس جائے رہے ہیں کہ مہی دھرم کو ہندو مسلم ڈالیں گے تو یہ سب در جائیں گے ہمارا بھارت اور جب سے یہ سرکار آئی ہیں صرف ہندو مسلم کیا ہے کبھی یہ سی اے نارسی کو لے کے لے کے آگے مسلم کبھی تین تلاک آپ اس میں کرناطک میں جو ہوا ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کرناطک میں جو ہوا اس میں آپ سرکار کو کیسے مطلب غلط مان رہی ہیں کہ سرکار میں ایسا ہو رہا ہے چنانس سے پہلے ہے چنانس سے پہلے ہے لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے کیوں کہ ان کے اوپر سخت کا روائیہ نہیں ہو رہی بار بار یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی اس کے بارے میں کہ ایک باپ کی اگر پانچ سنتانے ہوتی ہیں اور آپس میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ماں باپ ان کو ڈرہ دھمکا کے یا چھوٹی موٹی پٹائی کر کے ان کو روک دیتے ہیں کسی کو اتنا بڑھاوا نہیں دیتے ہیں ہجاب کے اوپر جو ہوا وہ تو چھوڑ دیجے تیرنگے کو ہٹا کر کے بھگوہ لے رہایا گیا آپ اس کے بارے میں پہلے بتائیے کہ اس میں پرلان مطری ہندو راشتر بنانے کی کوشششو رہی ہے ہمارے تیرنگے کو جلایا جا رہا ہے ہمارے تیرنگے کو پھیکا جا رہا ہے آج بھی رسز گینگ میں جو ہے وہ چھبیس جنوری پندرہ آگست نہیں منائی جاتی ہے تو اس سے آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ اگر یہ پارٹی کا ماملہ نہیں ہے تو پھر کس کا ماملہ ہے دوستو کرکٹ کے بہت سارے میچ چل رہے ہیں وان دی ٹی ٹوین ٹی ویسٹ این ڈی ساؤھ افریقہ کا دوسری دلچسس میچ بھی ہے وان ایکس بیٹ پر آپ اپنے من پرسند کھیل کھیل کر سہی اندازہ لگا کر پیسے کم آ سکتے ہیں اگر آپ میرے پرمو کوٹ کا استعمال کریں گے تو پہلے سوٹ اور آپ کو بلکور مفت میں کھیلے کو مل جائیں گے جیتی کے راشتر آپ ایٹری ایم بانک اگر مسلم آئلائی ہجاب چھوڑ دے یا برکہ نہ پہنے تو اس سے ہندووں کو کیا فائدہ بھی ہے کسی بیویکتی کو اپنی پہنے اور روڑنے کا نیجی ادھکار ہے جس کو کوئی بیویکتی باریت نہیں کر سکتا ہے جہاں تک بھاجپا کی سرکار ہے اس کے بارے میں اب بھی اگر دیش کی جنتہ کو یہ بھرم ہے کہ وہ بے روزگاری مہگائی تمام جو دیش کی سمسچیں ہیں ان کو ان پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ ہندو مسلم کے بھیچ میں ایک ایسا نفرت کی جیوال کھری کر کے ان کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے تاکہ دیش کی جنتہ ہندو مسلم میں اُلٹ جائے اور مہگائی اور بے روزگاری اور اس طریقے کے سوالوں پر کسانوں کے مدوں پر نوجوانوں کے مردوں پر بیدیارتیوں کے مردوں پر مہلاؤں کے مردوں پر وہ پردہ پڑا رہے ہیں اور اگر انہیں ضرورت پڑے گی تو آپ تو ان کا اتیاس بھی گجرات سے جانتے ہو وہ کسی دوسری آلٹی کو اگر کہتے ہیں کہ وہ کسی دنگے کی یاد دلاتے ہیں لیکن انہوں نے کتنے دنگے کی ہیں اس کا اتیاس وہ کبھی نہیں یاد دلاتے ہیں جنٹا سب جانتی ہے جنٹا سب سمجھتی ہے آپ تو یووہ ہے ایسے ویڈیوز دیکھیں ہوں گے آپ نے جس میں ایک مسلم مہلہ ان کی عمر کی ہوگی وہ لڑکی کتنی عمر کی کتنی سال کے ہو بیٹا 19 سال کے 19 سال کی لڑکی ہوگی آگے آگے دوڑ رہیے سکوٹی کھڑی کر کے اور پیچھے ہندو سنگٹھن کے لوگ ہیں یا وہ چھات رہے ہیں یا پڑھے لکھے ہیں میں نہیں جانتی اگر وہ پڑھے لکے چھات رہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ انگوٹھا ٹیک ہی رہ جاتے آپ انپڑھ گوار جائے لہی رہ جاتے تو بہتر ہوتا اگر وہ چھات رہی ہے کسی ہندو سنگٹھن کے لوگ ہیں تو وہ ایسا کریں گے ہی کیونکہ ان کو دیش میں اس طرح کی ایکتہ سے ان کو رات کو نینگ نہیں آتی جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں جس میں اگر مہلہ اللہ اکبر کے نارے لگا رہی ہے تو وہ غلط ہے اور اس کے پیچھے دوڑ رہے لوگ جائے شری رام کے نارے لگا رہے ہیں تو یہ صحیح ہے کہ کیا چل رہا ہے دیکھیں ایک چھات ریک نوجوان ہونے کے ناتے میں سمجھتا ہوں یہ جو دیش میں ہو رہا ہے یہ نفرت کی رانی جو بھارتین انتہ پارٹی دو چودہ کے بعد چرو کی ہے جو پرانا ہندوستان جس میں بھائیچارے کی بات ہوتی تھی یہ اکتہ کی بات ہوتی تھی پریم کی بات ہوتی تھی آوز بھائیچارے کو ختم کیا جا رہا ہے اتر پتے سے چناؤں ہیں پانچ راجیوں میں چناؤں ہیں اس کو پولرائز کرنے کا کار بھارتین انتہ پارٹی کر رہی ہے اصلی مدھے مہنگائی ہیں چھات کے سکشہ ہے روزگار ہے بیروزگاری ہے میلہ سرکشہ ہے کسانوں کے صحیح فتن کا دام ہے جب کسان نوجوان اور سلکوں پر ترتے ہیں تو لاتھی پر ساتھ اچھا آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی پارٹی اس میں سم ملے تھے ساف طور سے بھارتین انتہ پارٹی سم ملے تھے کس سرکار میں جب کس چناؤں کہیں پر آتے ہیں ہندو مسلمان بھارت پاکستان کو لڑایا جاتا ہے کسی بھی ویکتی کو وہ کچھ بھی پہنے اس سمجدان نے ہمیں طاقت دیئے کہ ہم کچھ بھی پہنے کہیں بھی گھومیں آج ہجاب پہنے سے روک رہے ہیں کل اگر کوئی سردار یا سکھ سر پر پگڑی پہنا ہوگا اگر ہندو مائلہ سر پر پلو رکھی ہوگی تو اس کے پیچھے وہ پلو تروانے کے لئے دوڑائیں گے بلکل ایسے لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں لڑکی لڑکیوں کو دوڑاتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جو لڑکیوں کے جینس میں نے پر سوال اٹھاتے ہیں ان کو صرف مرکے سے یا ہجاب سے دکت نہیں ہے پہناوے کا تو میں نہیں بتا سکتا ہوں ٹھیک اچھی بات ہے جو پہنا پڑنا لیکن ہمیں اپنی مانسکتہ بدلنے کی ضرورت ہے کوئی کچھ بھی پہنے اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں سیکیورٹی گارڈ ہے مسلم مائلاؤں کے ہجاب پہنے سے اچانک سے یہ دکت کیوں شروع ہو گئی ہے آپ کے حساب سے آپ کو کیا لگنا ہے یہ پولٹیکلی اسٹینٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہجاب کو یہ آج سے تو نہیں سٹارٹ ہوا ہے بلکہ تو صدیوں سے چلا رہا ہے گھومگر تو صدیوں سے چلا رہا ہے لیکن اس کو ایک پولرائز کرنے کے لیے ایسا یہ کریٹ کیا جا رہا ہے اور باقی کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے اب یہ اگر کہتے ہیں کہ ہجاب نہیں بینا تو میں تو نہیں چھوڑ سکتی ہوں ہجاب کرنا نقاب پہن کے کیا آرٹی ڈاکٹر نہیں بن رہی ہے نقاب پہن کے کیا ٹیچرز ٹیچر اسکول میں پڑھانے نہیں جا رہی ہے نقاب پہن کے کیا لڑکیاں اسکوٹی نہیں چلا رہی ہے کیا لڑکیاں گاڑیاں نہیں چلا رہی ہیں یہ تو اثر کیا ہوگا کوئی اثر نہیں پڑے گا نرطک ثابت ہو گئی ہے دیش جو ہے وہ سویدان سے چل دا اور سویدان سے اوپر کوئی ہے نہیں آرٹیکل پچیس میں ہمیں جو آزادی دی ہے سبھی دھرموں کو تو اس میں سبھی لوگ اپنے دھرم کے حساب سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور اپنا ڈریس پہن رہے ہیں تو بھارتی انتپاٹی کیا آج ہجاب جو آیا ہے وہ کیا آج سات سال کے انتر آیا جب دیش آزاد ہوا تب اور اس سے پہلے سے ہجاب ہے تو یہ جو کل اپمان کیا کرناٹک میں یہ دوسرا ہے یہ دوسرا ہے پہلا ہوا تھا پنچائے چناؤں میں جو مہلہ کی ساری کھیجی گئے چاہے وہ ہندو مہلہ ہو کرسچن ہو یا مسلم مہلہ ہو اپمان اگر اس کا ہو رہا تو مہلہ کا اپمان ہو رہا ہے اب آپ ہندو پندیت کامی آپ بیان سنیے کہ کس طرح سلمان اجہری کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا مسجد کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ خود اس ویڈیو کو سنیں در میں گیا سو بار اگر تن مندر نہیں بنا تو مندر میں جانے سے کیا پیدا تارکہ مندر میں ہی ملیں گے رام جھوٹے جیسی رام کہنے سے کیا پایدہ رام والے ہندو پہ یہی ہندو تو ہو یہی کیا رام راج ہے میڈیا کے لوگوں جو گوڈی میڈیا بن گئے ہو آگ تو بھی مرنا ہو مہتی جی کے گارنٹی ہے وہ گارنٹی اسی میں ہے کیونکہ نکلے گا گنتی ہوگی اسی میں وہ وعدے کون سا وعدہ پورا کیے دو کروڑ نوگری ملی دو کروڑ نوگری ملی ماندی ہونا دیا گیان واپی بنا دیا ارے رام مندی تو سپریم کورٹ گیان دیا سے بنا جاتا گی اور ایسا سے بنا گیان واپی کا جو بھی آرہا کورٹ کا جو بھی نیرے ہیں اسے ہمیں سکتا رہے دھر میں راجنی تو مطلع ہو دھر اپنے آس تک ابھی سا ہے ہم رام رام بھجتے ہیں ہم بھی رام کو مانتے ہیں ہم بھی مندی کو مانتے ہیں ہم بھی پوجا کر دے ہیں کبھیر صاحب نے کہا تھا رام چار ہے ایک رام در دسرت کا بیٹا یہ جو سریر ہے اس کو دسرت کا بیٹا کہا گیا ایک رام ہے گھرگر واسا جو یہ جیو بول لہا ہے ایک رام ہے سکر پسارا جو یہ مایا ہے جو دیکھ رہی ہے ایک رام ہے جگہ سن آیا نیارا تو اس رام کو سبھی لوگوں نے پوجا ہمیں دھر میں کو راجنی تو مطلع ہو آپ نے کہا تھا اچھا دن آئے گا آپ نے کہا ہم کالا دھن لائیں گے آپ نے کہا کہ ہم کسانوں کے یاد اگھنا کریں گے آپ کہے پھر شکروہ ہم بڑھائیں گے آپ نے بہت بہت وعدہ کیا وعدہ پر آپ چھو نہ لڑو نوٹ بندی آپ نے کیا تھا آپ ایک بار ووٹ مانگ لو کہ میں نے نوٹ بندی کیا تھا آپ مجھ کو ووٹ دوکھوں کی ڈیس کا سب سے بڑا بھراشتہ چاہ رہے تو نوٹ بندی ہے یہ بھی تو موعدہ تھا کہ کاسی مطلع باکی ابھی مطلع کی بات کر رہے ہوں آرے وہ آپ یہ بتائیے جب ان سے پوچھو نوکری کہاں گئی تو کہیں گے کاسی کی بات ہے جب ان سے پوچھو مڑی پور کے اجلا بولیں گے ہم رام کو لائے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ جو ہے نوجوان جو سینہ میں بھرتی کو اڈیمٹ کار لے کے دور رہا ہے ان کو نوکری کمی لے گی ہم گیان بیاپی میں مسلمانوں کو ٹھیک کر دیں گے اور ان سے پوچھو کہ خیسان طلب طلب کے مر رہا ہے تو یہ کہیں گے ہم پاکستان کو ٹھیک کر دیں گے اگر ان سے پوچھو کہ ارے یہ EDCBI کے لئے کیوں ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بڑھ گئے ہیں ہم بھراشتہ چاہیے یہ ہمیشہ دھیان بھٹانے کا نہ بھٹانے کا ان کی گارانٹی EDCBI میں ہے EDCBI ہٹا دو دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی آپ موڈی جی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ٹارگیٹ یہ کر رہا ہوں ان کے ایک ایک بھکت اندھ بھکتی میں ڈوب گئے ہیں جیول جھوٹ جوبلا پاکھن اور مندر شنطوں اور موجود میں مولا جو نماز پڑھتے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہے اس کو آپ اوٹ لینے کے لیے مت گھیچئے کیونکہ یہ گھیچیں گے آنے والی پیوڑھی نوجوان کیونکہ جیسی رام بولے گی ان سے پوچھئے گایتری مندر کیا ہے ان سے پوچھو ماتا پتا کی سیوہ کرتے ہو ان سے پوچھو کی سمات کا کوئی کام کرتے ہو کیونکہ جیسی رام آپ بول لے ہو اے یہ مندر یہ تر مندر سوڑیے یہ تر مندر یہ تر مندر میں گیا سو بار اگر تر مندر نہیں بنا تو مندر میں جانے سے کیا پھائیدہ تاری کے مندر میں ہی ملیں گے رام جھوٹے جیسی رام چاہنے سے کیا پھائیدہ چناؤ آئیو گنہی کا آئیو میں نے آپ سے آپ کوئی سے پترکار بھائی ہو میں نے کہا کہ ساتھ ڈائریکٹر میں چھات ڈائریکٹر ان کے پتہ دکاری ہو آپ اسی پڑے ہو آپ آپ لوگ آپ بیچو چلستم ہو آئی میڈیا کے لوگ جو گوڑی میڈیا بن گئے ہو آگ تو بھی مرنا ہوگا کرونا کار دیکھو ترپ ترپ کے لوگ مرے آئے ترپ ترپ کے مارے بیٹا کے لاز کو باپ نہیں چھوا نوجوان ہمارا چل چل کے گرد نیتیوں کے ترپ ترپ مر گیا آپ یہ سوچ لو یہی سرکار ہے جب پریامیٹ میں پوچھا گیا ہی آکسیڈین کی کمی سے کتنے لوگ مرے تو یہ باہرے راموالے ہندو پہ یہی ہندو تو ہے یہی کیا رام راج ہے آپ نے کہا ایک بھی دیکھتی کی موت آکسیڈین کی کمی سے نہیں ہوگا بیسوان سیسی پہ کرو بیلیٹ پیپر سے پاکھنڈ پاکھنڈ اور نفرت کی راجنیت کرنے والوں کو آپ بن رہے بھارتی جنتہ پاٹی کے ادھکاری پدھا دھکاری یہ پرمال نہیں ہے یہ بیلیٹ پیپر سے یہ انکی میں جو آ جاتا ہے یہ انکی میں جو آ جاتا وہ بھرشتہ چاری نہیں انکو سکتا کے لیے رام کے رام کے نام پہ گنگا کے نام پہ براہر کے نام پہ ہر طرح سے انکو سکتا چاہیے جو بھرشتہ چاہیے ان میں بھارتی جنتہ پاٹی بھارتی بھرشتہ چاہیے جنتہ کیا رہی ہے کہ اپنے اگر رام راج رائے اگر کسانوں کا آئی دگرہ کیا اگر دیش کا بکاس کیا اگر سیما کے شورج کیا تو یہ بھی ایک کام کر دو کہ ای بھی ہٹا دو ای بھی ہری آئے گا ہم جان سچے سمجھ بھارتی بھارتی زمان بھارتی زمان بھارتی بھارتی شکریہ کے سچے اگر جان دو ہم بھارتی اس محط بھارتی ذو نہیں جاگا تو آپ کو میں بتا دوں کہ اسمبیدان بدل دیا جائے گا لوگتان تو بدل دیا جائے گا چوبیس کے بعد چنان ہونا بھی اسمبہ ہوگا دیکھیں وہاں آٹھوڑ یہ کتنا اس کو خراب کر دیا گیا یہ آپ کو نہیں دکھائی دیتا خراب کر دیا گیا کہاں کہاں آپ دیکھیں میل سی کے چنان میں اترے پردیس میں پرچہ نہیں بھرنے دیا گیا گھروں سرم پھار دیا گیا بھولڈو اجر ایڈی چھپا مار دیا گیا آپ دیکھو اترے پردیس چنگل راج بن گیا ہے اگریس یادوں وہاں کا مکمانتری تھے جب انہوں نے بکاس کا کام کیا تھا سو نمبر دیا ایپ سو دو نمبر دیا لیپ ٹاپ دیا کانیا بیدیا گھندیا بے روزداری بھٹا دیا اور سمجھوہ دی پینسن دینے کا آگرہ ایکسپریس میں دیا اکانائی سٹیڈیم دیا تو نفرک کی بھی جہی جو لوگ آپ کہیں نفرک تو بولے یادوں کے بلی یادوں کا راج ہے مسلمانوں کا راج ہے آج آپ بتا دو وہی سو نمبر کو ایک سو دو نمبر آپ نے کام کیا ہے کہ وہی ایک سو نمبر مسلمان یادوں فون کرتا ہے ایکانائی سٹیڈیم میں یادوں مسلمان کرتا ہے لیپ ٹاپ کے ورے یادوں مسلم نہیں میرے بھائیوں آپ کو روٹ بکاس کے نام پہ دینا پڑے گا اور نہیں دو گے دانے والی پیوڑھی آپ کے سامنے یہ لوگ ماریں گے اور رونے بھی نہیں دیں گے تو اس لیے میں کہانا چاہتا ہوں آئینا جوانوں کو آئی کسانوں گریبوں مردوروں گاؤں گاؤں کے گریوں اپنا دھرم مانو دھرم بچانے کیلئے ایپیا مٹاؤں سمیان بچاؤں لوگتن بچاؤں پاکھان واد بھالاؤں سمات واد بھالاؤں یہ بابا دیکھئے بابا کی سرکارہ اس لیے ہم بابا ہے ہم رام کو بھی مانتے ہیں ہمارا مانو دھرم ہے مانو تاہی سب سے بڑا دھرم ہے آپ رام کو ہم رام میں مندر کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں آپ راج دیس میں سمیدھان آپ بتاؤں میں سمیدھان سے چلے گا کی مندر سے چلے گا سمیدھان میں نے کہا کی میں بتاتا ہوں یہ جو گول چکا اس دوہر آیا یہ گوڈی میڈیا ہے یہ سارے روج لوگ نہیں ہیں میڈیا دکھانا رہی ہے جھارکھنڈ دکھانا رہی ہے لے لدان دکھانا ہی رہی ہے بیہار میں دکھانا ہی رہی ہے ملیپور دکھانا ہی رہی ہے کسانوں کا دوردین دکھانا ہی رہی ہے جو چوتھا آستم ہے وہ ان کے کپ جن ہے ہے آپ دیکھئے ایک آدی واسک کسی ٹیپڑی کیجئے رہی ہے یہ تو سوٹھا جو یوٹیوپ پہ جو بولیا ہے آپ لوگوں کو میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں آپ لوگ ہی دیش کے سچے استھم ہو آپ لوگوں کے بھی جمہداری ہے ہے اور اس میں جدنے جرسک دیکھ رہے ہیں اگر ہماری بات سکت ہے تو بیڈیو کو لائک کرو سیئر کرو جن جن پہنچاؤ پہنچا کر کے سمدھان لوگتن کو بچاؤں بابا رام کو کہتے ہیں جو رام نہیں کرتا وہ بابا بواد ہے آپ کیا بابا رام دیو بتائیں کہ 35 لیٹر پیٹرول ہوا ڈیجل ہوا یہ نہیں ہوا بابا رام دیو بھی رام رام کو ماننے کے لئے جو بابا ساری فکر دے گی کیا بھارتی جنت